بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ یہ جو سلائی کے تھریڈ ہوتے ہیں اس کو ہم کیسے ارگنائز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک یہ سوٹ کا ڈبا ہے بروک کا تو اس کو میں نے اس طرح سے کر کے یہ دیکھیں میں نے اپنے سارے تھریڈ اس طرح سے ارگنائز کیے ہیں نیچے میں نے بالکل نئے والے رکھیں اوپر تھوڑے سے جو میں نے کم یوز کی ہیں یہ جو میں نے رکھیں یہ زیادہ یوز کی ہیں تو اس طرح سے ہم اپنے تھریڈ کو ارگنائز کر سکتے ہیں تو ایک آئیڈیا تھا میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں دیکھیں فرینڈس میں نے ایک ایسے فائل بنای ہے جس میں یہ مشین کی بک رکھی ہے ایک پینسل رکھ دی ہے اور اس طرح سے میں نے اس میں یہ جیسے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ ساری کٹنگ ہیں اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں جیسے یہ گلے کی کٹنگ ہے جو ہم گلہ بناتے ہیں میں آپ کو ایدھر رکھ کے دکھاتی ہوں ایسے کر کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کٹنگ بہت ساری ہیں میرے پاس جو میں نے اس کو اس میں فائل میں بنا لی ہے اور اس طرح سے ساری کٹنگ رکھنی ہے یہ دیکھیں یہ کٹنگ یہ ہے میرے پاس ایک کٹنگ یہ ہے یہ پیپر پہ کٹ لی ہیں میں نے اور اس طرح سے کر کے بہت ساری کٹنگ میں نے رکھ لی ہے تاکہ جب بھی مجھے کچھ سلائی کرنا ہوتا ہے یا خیر پہلے تو میں زیادہ سلائی کرتی تھی اب تو میں نے چھوڑ دی ہے لیکن پھر بھی میں نے رکھا ہوا ہے کہ شاید سم ٹائم اور انسان کا دل چاہے چیزیں تو ہونا آپ کے پاس یہ دیکھیں ساری کٹنگ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بھی کٹی اچھی کٹنگ ہے یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے یہ ایک بک بنا دی ہے جس میں میں نے ساری کٹنگ اس طرح سے کر کے رکھ دی ہیں یہ دیکھیں ایک نیک یہ بھی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے میں نے سارے چیزوں میں اس طرح سے فولڈر بنا لیا ہے ہر چیز رکھی ہوئی ہے یہاں پہ میں نے تھوڑے سے فلاور رکھے ہوئے ہیں تو بس اس طرح سے میں نے کہا ایک آئیڈیا یہ بھی ہے تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں یہ دیکھیں یہ آپ کو جو گول والے یہ بیچ میں یہ نظر آ رہے ہیں یہ پیچھے کا جو نیک ہم کٹتے ہیں تو اس کی کٹنگ ہے تاکہ ایک سا کٹے ہمیشہ ایک ہی برابر ہو ایک تھوڑا بڑا کٹنا ہے یہ آگے کی کٹنگ ہے اس طرح سے یہ ساری کٹنگ میں نے اس طرح سے سیف کر کے رکھی ہوئی ہیں تو اس طرح سے آپ سیف کر کے رکھ لیں تو امید ہے آپ کو میرا یہ آئیڈیا اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو پلیز مجھے سبسکرائب کریں شیئر کریں تو انشاءاللہ پھر کوئی نئی ٹپس کے ساتھ ہوں گی ٹیک کیر اور اللہ حافظ